اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیشان اے ڈاٹ ایس پر دوستو آج میں بات کروں گا صفوف محضل کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں صفوف محضل ہے اور بتا دوں دوستو یہ ایک کلاسیکل میڈیسن ہے اور یونانی فارمیسی کی بہت ساری کمپنیاں اس کو بناتی ہیں اور یونانی میڈیکل اسٹور پر اس کو آسانی سے خرید جا سکتا ہے تو دوستو آج میں اس کے فنکشن بتاؤں گا آپ کو اور اس کی وجہ بتاؤں گا کہ کس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا اور دوستو اس میں کون کون سی دوائیں شامل کی گئی ہیں وہ بھی سب بتاؤں گا میں آپ کو اور کیسے اس کو تیار کرتے ہیں جو بہت آسان ہے تیار کرنا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا فر اس کے بعد میں اس کی ڈوز یا مقدار خوراک کتنی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ سب بتانے سے پہلے دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہلے اور آسانی سے پہنچتی رہے تو چلیے دوستو اب ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں سفوف محزل کی تو دوستو اس سفوف کو محزل اس لیے کہا گیا سفوف جو ہے وہ یونانی زبان میں پودر کو بولتے ہیں دوا کا پسیوی دوا کو بولتے ہیں اور جو محزل جو ہے دوستو وہ ہزال سے بنایا اس کا مطلب ہوتا ہے دوبلا پتلا جسم کا دوبلا ہونا تو یہ اس کا مطلب یہ بڑے ہوئے جسم کو یا بڑے ہوئے وزن کو کم کرنے کے لیے بنائے گیا تھا اس لیے اس کا نام محزل رکھا گیا اب بات کریں اس کے فنکشن کی تو جاہرتی بات ہے دوستو یہ محزل کا کام کرتا ہے یعنی کہ بدن کو پتلا کرنے کا کام کرتا ہے استعمال کیا ہے اس کا کوندھے کنڈیشن میں جو لوگ بہت زیادہ چربی جن کے بڑی ہوئی ہے یا بہت زیادہ موٹے ہیں یا انہیں اپنے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے اس سفوف کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو بات کریں اس میں جزے خاص یا مین کنٹین کی کیونکہ اگر یہ گھر پہ بنانا چاہیں تو اس کیسے بنائیں گے تو اس میں جزے خاص ہے دوستو وہ لوگ کے مقصول ہیں یہ ہم نے پچاس گرام لیا نسخے کے مطابق تو اجوائن دیسی لیتے ہیں اس کے بعد بادیان برگ سداف زیرہ سیا یہ سو سو گرام لیتے ہیں دارچینی مرزن جوش یہ پچیس پچیس گرام لے کے سب کو پیس لیتے ہیں اور پورڈر بنا لیتے ہیں یہ سفوف کہلاتا ہے اس کے بعد اب اگر بنائیں کیسے سب کو ظاہر سی بات پویس کر کے چلنے سے چھان لیتے ہیں یہ سفوف تیار ہو جاتا ہے اب بات آتی ہے دوستو اس کے استعمال کے کیسے ہم استعمال کریں تو دوستو میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ میں دن میں دو وجہ سے تین وجہ کے درمیان اپنی کلینک سے لائب اپنے سبی ویورز کے لیے لائب آتا ہوں اور جو چوبیس گھنٹے کے اندر مجھے کمنٹس کرتے ہیں لگ لگ ویڈیوز پر تو ان کا میں وہاں جواب بھی دیتا ہوں آپ بھی اس محیم سے جڑ سکتے ہیں اس پروگرام سے جڑ سکتے ہیں آپ بھی کوئی سوال ہے آپ کو کسی دواء کے بارے پوچھنا ہے کسی مرض کے تعلق سے پوچھنا ہے تو آپ ہم سے وہاں جڑ سکتے ہیں لائب دو وجہ سے تین وجہ کے درمیان یا آپ وہاں ہم سے جواب لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کمنٹ سمیں پہلے بھی بھی بھیجا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم آپ کو پوری طریقے سے اگر دواء کی ضرورت ہے تو دواء بتائیں گے جو بھی آپ ہم سے ہیلپ ہوگی ہم وہ پوری کریں گے تو آپ بھی ہم سے اس پروگرام میں جڑیں دو بجے سے تین بجے کے درمیان انشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام چلنا ہے ہمارا بہت سارے ساتھی جڑتے ہیں اور بہت لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دوستو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی وہاں جڑیں اور فائدہ اٹھائیں اب دوستو اس کی جو دوز یا مقدار خوراک ہے میں وہ بتانے والا تھا تو دوستو اس کی دوز کیا ہے پانچ گرام صبح اور شام دونوں وقت استعمال کریں لیکن سات میں ارکے زیرہ کا استعمال کریں ارکے زیرہ کتنا پچات سے ساٹھ ایمل کے درمیان ہونا چاہیے دوستو ارکے زیرہ پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے میں اس میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو آپ چاہیں تو ارکے زیرہ کی ویڈیو وہاں دیکھ سکتے ہیں تو دونوں کو اگر ملا کر کے استعمال کریں گے تو دوستو بہت جلدی اچھا فائدہ ملے گا اور اگر اس طرح سے آپ دونوں دواؤں کا استعمال کریں گے تو میرے بتاوے طریقے پر تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر میرا تجربہ ہے دو سے تین کلو وزن کم ہو جائے گا اگر میرے حساب سے آپ استعمال کریں گے تو دوستو یہ تھا سفوف مہزل اب یہ بات کریں کون کون سی کمپنیاں بناتی ہیں تو نیو شما بناتی ہے ہمدار دیر دہلوی ریمیڈیز کا آپ دیکھی رہے ہیں ریکس ریمیڈیز بھی اس پورڈر کو بناتی ہے اور آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا ہے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھے لگے ویڈیو تو لائک کریں کومنٹس کریں کومنٹس کر کر کے بتائیں کیسی لگی ویڈیو اور دوستو اپنے دوستو کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی اس طرح کی جانکاری ہو اور جو میں پروگرام کی میں نے بتایا صبح دو سوری دو پیر دو بجے سے تین بجے کے درمیان تو اس پروگرام کے لیے اپنے دوستو کو بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جھوڑ سکیں اور کسی کو کو کوئی مشورہ لینا ہے تو ہم فری وہاں ایڈوائز دیتے ہیں اور فری آپ کو دوائیں بتاتے ہیں ہم اپنے سارے ویورز کے لیے یہ فیسلٹی دیئے ہم نے تو آپ ہم سے جڑ کے وہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں چلیے دوستو ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ